سب سے پہلا عیسان، سب سے پہلا آدمی شیدنا آدم علیہ السلام تصریف لائے اللہ پاک نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا وہ ماں کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے کمی ماں باپ یہ نہ کہہیں کہ اولاد ہم بناتے ہیں ایسا نہیں ہے اس نے اپنے قدرت کا نمولہ پہلے دکھا دیا شیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت میں داخل آتا فرمایا جنت میں عمر بسر ہوئی جنت الفرداث میں رہتے تھے آدم علیہ السلام دنیا میں بھیج دیئے گئے بسانا تھا دنیا کو آخری وقت تھا آدم علیہ السلام کا حضرت شید علیہ السلام دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام کے آخری وقت میں حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بلایا اور فرمایا میرے بیٹے میری ایک وسیعت قبول کر میری ایک وسیعت سن میری آخری بات سن جب بھی کوئی مشکل وقت آئے جب بھی کوئی مصیبت آئے جب بھی کوئی پریشانی آئے اللہ پاک سے مانگنا اس کے دربار اس کے دربار میں جھوڑی پھیلانا اس کے سامنے دامل پھیلانا اس کے دروازے پہ گدہ گری کرنا اس کے دروازے پہ اپنے سر کو جھکانا اور جب کل مصیبت آئے جعا مانگنا اس مالی کے کائنات سے لیکن دعا سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پرنا ابھی جو لاکھوں برس ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصریف لانے میں حضرت شیس علیہ السلام نے فورا پوچھا میرے عباب البشر آپ ہیں انسانیت کے عباب ہیں سارے جان کے سردار آپ ہیں اللہ پاک کے انسانیت کا سلسلہ آپ سے شروع فرمایا یہ دروز پاک اس کے نام پہ پڑھا رہے ہیں اور یہ کہان ہے سرما بیت آم جلت میں رہ کے آیا بڑا وقت گزار کے آیا میں نے جلت میں رعائی سے رکھی میں نے جلت میں سونے چاندی کی اینٹوں پہ سرخ یا کوچ کے مکانوں کے دروازوں پہ اور سبز یا کوچ کے مکانوں پہ اور مجھ کو عمر صافران کی بنے ہوئے ہیں محلات کی دروازوں پہ اور جلت کی ایک ایک نہر پہ اور جلت کے درختوں کے ایک ایک پٹیتے ہیں میں نے کالی کملی والے کا نام دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے میں نے کہا ہے کہ ضرور پاک پڑھنا اس سے بھی تھوئے سے اور چیچے چلو ساکر ذہن میں بات پختا بیٹھ جائے اور تم اپنے حلقے میں اپنی گلیوں میں اپنے محلے میں جا کر کہ یہ کیسے تو کہ کاری علیہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتا ہے کسنا بڑا مانتا ہے کس حیثیت سے مانتا ہے پتہ تو چلو مانتا ہے